اور اس کی باقی سنکر کوئی سجن میں لگ نہیں ہے اور جس کا ورن کرنا چاہتی ہے اس کے پاس محل نہیں ہے بیٹی وہ تو پیناج پر رہتا ہے بلکل دھارن کرتا ہے جھتا دھاری ہے بیٹی رہن سینس ٹھیک نہیں ہے اس کا اس کے پاس سکہ آرام نہیں ہے اور بیٹی ایک بات اور سنے کہ اس نے کام کو جلا دیا ہے تو بیرونی نے کہا مہاراج یہ تو اگنی کا صحاب ہوتا ہے جو اس کے پاس آتا ہے وہ جل جاتا ہے اور مہا دیو کے پاس جب کوئی وکار لے کر آتا ہے مہا دیو کا صحاب ہے اس کے وکاروں کو مہا دیو جلا دیتے ہیں اور کام دیو کو بھی پرتر کرنے والے ہیں دیو آگی دیو اور دیوی پار ملی نے کہا کہا مہاراج نارد بچن نہ میں پریہ رہا ہوں نارد میرے گروہ ہیں اور اپنے گروہ کا بچن میں تیارگنگی نہیں اور وہ رہا ہوں بسوں سبت اجرہوں نہیں درہوں میں مہنوں میں رہوں یا پجڑ جاؤں مجھے کوئی چلتا سری رام جا رہا ہوں اور کہا گروہ کے بچن پتی تھی نہ چاہیے جن کو سب گروہ کے بچنوں پر پریہ تھی نہیں نا تو سپنے سکھ 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 تھی تھی ان کو سکھ میں بھی سکھ نہیں ملتا اور کہا مہاراج جنو 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 کوٹی لگ رگر ہماری اور وراؤں سکھ یہ جنو جنو جناتا رہا ہوں تو اواری کہ جنو جنو جگ جنو جنو جن کے تھی ایک ہی سنگل پر پہ بھولی نا کا بھل کروں گی نہیں تو کبھاری رہوں گی اور جیسے ہی یہ پریم دیکھا ملیوں نے تو دے کی پریم بھولے ملی یعنی جائے جائے جگ دم بی کے ہماری پوری جگنم بہ میں یادی ہے اور رشیوں نے کہا کہ تم آیا بھگوان صرف سکل جگت پہ تم آت اور نائی چرک صرف پونی چلے پونی پونی ہرشد جاتا اور جتنے رشی پونی ہیں تو سب رشی واپس آئے ہیں اور واپس آگر بھولینات کو کہہ بھولینات وہی ستی ہیں پر اکشا ہو گئی تو بھولینات نے نارد کو بلایا ہرے ناردی جائیے جا کر ویواہ کا پتر دے آئیے تو ناردی تو پرسط ہونے دوڑ دے جا رہے ہیں ہماتر راج کے گھر گئے مہراج ہماتر راج کی جائے ہو ہماتر راج نے کہا دے بھولینات کی جائے ہو آئیے مہراج گراج کیے ہماتر راج نے کہا سمیہ نہیں ہے مہراج تیار کیا کیجئے تیار کیا کیجئے اب ہماتر راج نے کہا مہراج پہلے غاب تو بتاؤ تیار کیا کریں تو مہراج کریں کس کی دے بھولینات نے کہا مہراج آپ کی پتری کے لئے بارے گھندا ہے اب ہماتر راج نے کہا محراج یہ تو عطی دھنے ہو گئے آپ کا بڑا دھنے بات محراج آپ نے بھرڈ ہو رہا ہے کہاں رہتا ہے محراج محراج بس یہ محراج بس یہ یہ محراج بچو اللہ وہ ہی جڑہ رکھے محراج یہ محراج محراج یہ محراج محراج بچو اللہ نے کہا محراج ویسے تو چلو آپ دیوشی ہیں آپ کو زیادہ بچنا میں ٹھیک نہیں ہے پر یہ تو بتانو محراج دکھتا کیسا ہے بس یہ سمجھ لو سمجھ تو دیوشی سام سے جا کے شرما جاتے ہیں اور جس کے سام سے دیوتا شرماتے ہوں اس کا روپرکر کیسا ہو گا محراج نے کہا محراج یہ بات تو صحیح ہے جس کے سام سے جانے سے دیوتا شرماتے ہوں گے وہ تو سب سے سکتر ہو جا اچھا محراج ایک باتوار بتا دو کیا کہ محراج اس کی سمتتی اس کا محل اس کا سامراج وہ کتنا ہے تو دیوارجی نارد نے کہا محراج آپ سمجھ نہیں رہے ہیں جس کے سامرے جاتے دیوتا بھی شرماتے ہیں محراج اس کا سامراج جی کتنا بڑا ہو اس کے سامراج جی کیا سیمہ ہوگی محراج یہ سمجھو سارے کھجانے ہی اسی کے تو کہا محراج تو ماتا پیتا کا نام کیا ہے ان کے پھول بج کیا تھے تو دیوارجی نارد نے کہا محراج پھول بج محراج پھول بج محراج پھولوچوں کے بارے کو تو پوچھو ہی محراج کیوں نہ پوچھو کیوں کہ خود بھی پتہ نہیں ہے محراج پھول بج کیوں کہ محراج پھول بج کیوں کہ کہ ہے مہراج نے کہا محراج محورت کی ضرورت نہیں ہے جب وہ آئے گا تو محورت لگن نقشت ویوگ کرن سمست ترمیت نہیں ہے اب یہ محورت نے کہا خرصت ہوگا جو بلاتے پچام کھلواتے پھر گوڑ بولاتے ہیں آج کم ملائی جاتے ہیں گوڑ ملائی جاتے ہیں وہ بعد میں چند خدا چلا کہ گوڑ تو مل گئے صبحہر ملا گیا کیا نی ملا گیا تو بات میں کہے تو محورت نے گوڑ تو ملے گئے تھے صبح نہیں ملا کہا جی گھڑ تو چیک کر لیے تھے لیکن صبح سیزہ ہم دیرام تو ملے نار پیادے دیو آدھی دیو مہا دیو سندیش بیشتے ہیں نارا جی نے سندیش دیا تیاریاشتوں ہوتی ہے اور جب دوسری اور تیاریاشتوں ہوئی تو نندی جی نے کہا مہراج ہم نے سنا ہے کہ دولہ جو ہوتا ہے اس کے سر پر مکٹ ہوتا ہے جس کی سر پر سونے کا مکٹ ہو اسے ابھیمان ہو سکتا ہے اور دوسری کو اسے ایرشاہ ہو سکتی ہے دوسری کو ایرشاہ ہو سکتی ہے مکٹ پہننے والے کیا ہو سکتا ہے ابھیمان تو بولے ناظرے ترند اپنی جٹائیں گوائی جٹائیں گوائے 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 دوسری نے کہا یہ کیا کیا مہراج بولے ناظرے کہ مکٹ بنا لیا ایسا مکٹ بنایا ہے ابھیمان ہوگا نہیں کوئی ارشاہ کرے گا تو اسے کہتے ہیں تو بھی دوسری رکھنے والے کیا ابھیمان ہوگا نہیں اور ارشاہ کا کوئی چانس ہی نہیں ہے مہراج مبڑ ہی ایسا بنائے گے اس نے کہا مہراج کوئی میک اپ شیک اپ تو کر لیں بولے ناظرے کہا اللہ اپن شمشان سے راک ہوگا کر کہا مہراج یہ کیا کہہ رہے ہیں بولے ناظرے کہا ان کو بھی ڈھالنے کرنا ہے جو جاتے جاتے شمشم کرتے گئے تھے جو دنیا سے جاتے شمشم کرتے گئے تھے ان کو بھی ساز میں براتی لے کر چلیں گے اور بولے ناظرے کہا ڈھنڈی کو ڈھنڈی اپنے سمست گھڑوں کو جگاؤ دیسی بھی دیسی سارے بھوت جگان ہو سب کو لے کر چلیں گے ساتھ ہوں اب سب کو نیمان کر دیئے گئے سب کو بلایا گیا اور سب لوگ ڈھونڈ لگاڑے بجرے ہیں اور ڈھونڈ لگاڑے کون بچارا ہے اور پیارے سوچوں گھر جا رہے تھے راستے میں اندھیرے سے ویسے ہی یوں ہی کوئی آواز آگے گھبر آگا اور جہاں تھوڑ برید بشاہ ساکھ شاہ سکھڑے تھے گیا تو بولے ناد آجت سے بیٹھے ایتنے میں پتا چلا بھگوان بشنو آگے لکشنو جی آگے ساکھ ساکھ اور دیکھا ماہول جا کے وہاں جوڑ کے کہا بھولے ناد بھولے ناد نے کہا آرے پردو بشنو دیکھ ارے مہاراج مجھے بلا لیا کنے کی آج باپ کی شاہی ہے تو بھگوان نے دیکھ لیا سارا مہار تو بھگوان نے کہا بھولے ناد آجت سے جی آپ کی آگیا ہوں تو ہم پہلے چلے جائیں بھولے ناد نے کہا جی پہلے کیا کرو کہ دولہ تو بھی گیا ہے ہم آرے نے بات یوں ہے کہ کوئی بیوستہ جانے کیا بھولے ناد نے کہا ناد آرے جیسی آپ کی آگیا ہو اب بھگوان بشنو نو لکشنو جی کو لے کر نکلے اب جب نکلے تو بھرمہ جی ملکے بھرمہ جی نے محول دے گا بھرمہ جی نے کہا مجھے بچا لو کیونکہ ان کے ساتھ گئے تو کوئی گھر میں خزنیں لکھ دے گا ان کے حالات تو یہ ہیں بھلوات بھشتہ نے کہا بھئیہ میں تو لکھ دیا آپ اپنی خبر زین ہو اب بھرمہ جی آئے اور بھرمہ جی نے کہا بھونے ناد آپ کی آ گیا ہو محراج تو میں پہلے سلا جائے بھولے ناد نے کہا بھرمہ جی آپ کیوں جائے گے بھلوات بھشتہ نے کوئی کام نکلے محراج ہمارے نارائنہ ہے آراتے ہیں دیوتاہ ہیں ہمارے بھولے ناد نے کہا یہ بات بھولے ناد بھولے ہیں کہاں بھرما جی جلدی جاؤ نارائن کو کوئی بوجھ نہ کرتا کھانا بڑھ جائے کو کام نہ کرنا پڑے تو بھرما جی میں لکھلے اتنے میں اندرادی دیوتا اندرادی دیوتا اندرادی دیوتا انہیں محب دیکھا کہا بھرما جی ہمیں بھی لے جاؤ کہا بھئیہ اپنے اپنے بیڑھو یا کسی کسی بارش چلتی شنکر وگوانکی اب اندرادی دیوتا ہاتھ جوڑ رہے ہیں کسی دیوتا کے چانوں اور کوئی بھوط پریت گھوم رہی ہے آ کر کوئی بھوط کندوں پر میٹ رہی ہے کوئی روک نہیں پا رہا ہے مہارات جب سارے دیوتا بیچ میں کھڑے ہیں اور بھوط پریت سانس آم میں آ کر جھن رہے اندر دیوتا نے کہا مہارات بھولینات آ گیا ہو تو ہم چلے جائیں مہارات کچھ پربند کر لے گئی اب بھولینات کو لگا مجھے گھڑ پڑھنے یہ سب لوگ بھاگ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیوتا تم بھی جاؤ اندر دیوتا چلے گئے ادھر کیا محول ہے امانچال راج میں کوئی آرتی لے کر کھڑا ہے کوئی پوجہ کا سامان لے کر کھڑا ہے کوئی فون مہارا لے کر کھڑا ہے کوئی چھت پہ کھڑا ہے انتظار میں اور کچھ لوگ بالکل سیمہ پر کھڑے ہیں جیسے ہی مہارات بھولینات آئے گا آواز دے گے دن لبیاں بجا دینا نگاڑے بجا دینا تَسَسَسِسَسِسَسَسَسِسَسَسَسْسَسَسَسَسَسْسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسُسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَسَس نارہ جی نے کہا یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں مہاراج دولہ کیسا ہوگا اب یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہے پیارے جتر جو لوگ ہیں سب مکھڑے پسند ہیں جتنے میں برحمہ جی آگئے کسی نے آواز دوں دی بھئی آج دولہ آگیا تو نارہ جی سے تجھے مہاراج یہی ہے ارے نہیں نہیں لوگ انمان لگاتے ہیں ارے نہیں نہیں اس کے تو چار جو ہوں ہیں ارے چار جتر والا کوئی اپنی بیٹی گل کے کیوں دولہ دولے گا اور ہمارے راجے ایسی گل سے دھوڑا کرے گا تو پوچھا نہیں دی مہاراج یہ بھی نہیں ہے اتنے بھی اندر دیو دا آئے اندر آدھی دیو آئے تو اندر دیو دا آتے ہیں تو کہا مہاراج بھارات آگئی اور جیسے ہی کہا تو حمارچل راج نے کہا مہاراج میں سے کوئی دولہ آئے کہا مہاراج اب جتنے لوگ ہیں سب مونسک ہیں یہ جلدی سے دولہ آنا ہے مہاراج اتنا سنگر دولہ کو آتا اتنا سنگر دیکھا ہی تھی ہوتا اور ادھر بھولے بابا دو ہیں اپنی بارات لے کر چلتے ہیں ساری ککھی لنگوان بھولے نا جنتی پر سوار ہو گئے گھر مک پیاریو آپ سب جی نبینتی ہے کہ آپ کرپا کر کے وہکرو جود چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں سیو کریں اور کمنٹ بھی کریں آپ کی بڑی مہربانی ہوئے گی آپ کا ایک ایک لائک ہمارے لیے موٹیویشن کا کام کرتا ہے تو آپ لائک سبکرائب جرور کریں